تاج محل ایک آرکیٹیکچرل مارول ہے فن تعمیر کا شاہکار لیکن دنیا میں کئی لوگ اسے محبت کی علامت قرار دیتے ہیں اور یہ بات ساہر لدیانوی کے لیے ناقابل قبول ہے اپنی اس نظم میں وہ اس مقبرے کو مسمار کرتے ہیں اپنے الفاظ کے استعمال سے اور ان کی جو ریٹرک ہے اس نظم میں وہ واقعی میں قابل غور ہے اپنی محبوبہ سے اسرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تاج تیرے لیے ایک مظہرِ الفت ہی سہی تجھ کو اس وادیِ رنگی سے عقیدت ہی سہی میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی سبت جس رہ میں ہو ستوتِ شاہی کے نشان اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی میری محبوب پسے پردہ تشہیرِ وفا تُو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنی تاریخ مکانوں کو تو دیکھا ہوتا انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے یہ امارات و مقابر یہ فصیلیں یہ حصار مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون سینہِ دہر کے ناسور ہیں کونہ ناسور جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سننائی نے بکشی ہے اسے شکل جمیل ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے تندیل یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقشدر و دیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے جس مقبرے کے پیچھے اتنا ظلم و ستم چھپا ہو اسے محبت کی علامت ماننا ٹھیک ہے اور صاحب لدیانوی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی فنکار میں اگر ہنر کے ساتھ ساتھ غیرت بھی پیدا ہو جائے تو وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے تو وہ کسی λے پیدا ہوں پیدا ہوں تمistes